بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم موسیقی موسیقی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عرشاد اکرامی ہے اسلام اللہ کے ناموں میں صرف نام ہے تم اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلائی کرو تو اللہ تمہاری سلامتی کا زابع ہو سلام سنت ہے سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام سلام کسرت ہی کیا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرنے میں پہل لے جاتے تھے بعض صحابہ گئے بیانے کے سلام کرنے کی اگر وہ کوشش کرتے بھی تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی پہلے سلام کر دیتے تھے اور سلام آپ نے اس طرح سے کیا جاتا تھا کہ اگر کوئی صحابی درف کے تنے کے پیچھے چلا گیا ہے اور کچھ دیوان پھر نمودار ہوا ہے سامنے آیا ہے تو پھر اسلام علیکم سلام کی کسرت ہوتی تھی دن یہ سنت عامال ہیں اور سلام کی معنی آپ کو بتا ہی ہوں گے جی زین سلام کی کیا معنی ہے سلام علیکم ہم کہتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے کیا ہوتا ہے تم پر سلامتی ہو سلامتی دینے میں رضا تو اللہ تعالی ہی کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں جس کو ہم سلام کرتے ہیں اس کے لئے ہم اللہ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ اس بندے پر سلامتی نازل کر دیتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اس نیت کے ساتھ ہم سلام کیا کریں بدقسمتی سے ہمارے زمانے میں ہمارے معاشر میں یہ مسلول طریقہ یہ خوبصورت دعا اب کم ہوتی جاری ہے اس کی جگہ لوگوں نے اختلف انداز اور جنگے افریزز پیدا کرنی ہیں جو کہ سلام کا متبادل بن چکے ہیں اور اسلام علیکم کہنے کے نتیجے میں آپ اپنے آپ کو بیک ورڈ بعض وقت محسوس کرتے ہیں خاص طور پر ہمارے جو نوجوان ساتھی ہیں نوجوان گھڑکے ان کی گیلری اسلام علیکم اگر کوئی کہتا ہے تو بہت سے جگہ پر ایکسپٹنس ہے بھی بہت سے جگہ پر ان کو چھوڑا الگ نظروں سے دیکھا جانے لگتا ہے یہ سب اس لئے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر ہم نہیں کرنا چاہے ہمارے نویجیے وہ نہیں ہے اچھا دونوں سلام کرتے بھی ہیں کیا وہ اس نیت کے ساتھ کرتے ہیں یا پھر ایک معاشرے میں پیدا ہوئے جہاں پہ اسلام علیکم بولا جاتا تھا تو ہم بھی بول دیتے ہیں جب میں نے اسلام علیکم نفل کے آغاز میں کہا تھا تو کیا اگر یہ نیت تھی کہ میں واقعہ اللہ سے دعا کروں آپ کی بہتری چاہ رہا ہوں اس سے ہی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بندے ہیں پیڑے میرے ساتھ ہی جو ہیں لیکن میں ان کی بہتری ہو یہ میری نیت تھی یا نہیں یہ تو میں ہی جانتا ہوں بلکہ اس میں تھے تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے تو عرض کرنے کا محصص یہ نہیں کہ وہ سمیت اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور سب مسلمانوں کو سلام السلام علیکم کہنے کی توقع قطع کریں اور ساتھ میں یہ نیت بھی ہو کہ وہ واقعیتاً اس کو دعا دے رہے ہیں کیونکہ نیت جیسی ہوتی ہے ویسی اس کا اثر ہوتا ہے اس محمل کا آغاز ہم تراغتِ قرآن حکیم سے کریں گے حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم میں رشادت ہرمایا کہ الف نام میم میں یہ نہیں کہتا کہ الف نام میم ایک حرف ہے بلکہ الف ایک حرف ہے لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے اور جو شخص قرآن پاک کا ایک حرف ادا کرتا ہے اس کو دس نیکیاں ملتی ہیں اب آپ دیکھیں اگر الف لام میم میں آپ کہتے ہیں تو آپ کو تیس نیکیاں مل جاتی ہیں جبکہ گناہ کرتے تو آپ کو ایک ہی گناہ ملتا ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ کسی کو عذاب دے اور زندگی مشکل نہیں بنانا چاہتا دین اسلام بہت آسان ہے اب جو اللہ تعالیٰ کی نیک بندے ہوتے ہیں اللہ والے ہوتے ہیں ان کی تعلیمات ان کو یہ بتاتی ہیں کہ بجائے اس کے کہ آپ کاؤنٹر لگائیں جو کاؤنٹ کر رہا ہو کہ نیکی اور کتی ہو گئی جیسے کہ موٹر سیکل کا میڈر کاؤنٹنگ کر رہا تھا کہ بھائی بھائی کسنے کلومیٹر چل چکی ہے تو آپ انجین ڈوال چینج کروالو وہ اللہ والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بجائے کاؤنٹر سسٹم جلانے کے آپ یہ سسٹم جلائیں کہ یہ عمل اللہ کو پسند ہے اس نے مجھے بنایا میرے خیال اکنے جو ذات ہے ہمیں ہی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کیا ہے ماں کے پیٹ سے اس نے ہم کو وسائل فرام کرنا شروع کیے اس دنیا میں اور اس دنیا میں جب ہم آگئے تو ہم نازم تھے اس بخصے لیکن اب تک ہم کو وسائل دے رہے ہیں اس کے لئے ہمارا دوست ہے نا وہ کوئی دوست وہ کہتے ہیں نا فرینڈ انڈیڈ دوست ہو جو مشکل میں کام آئے تو انسان تو ہمیشہ ہی مشکل میں ہے اگر اللہ مدنہ کرے سب سے بڑا دوست اللہ تعالیٰ بڑا ہوا تو اس کی دوستی کا احساس پیدا کرنا ضروری ہے وہ کیسے ہوگا وہ کاؤنٹ کرنے سے نہیں ہوگا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے آج اتنی دلوات کر دیا ہے اور میرے اتنی نیکی ہوں گے میں نے ایسی نماز پڑھی اس کا اتنا اتنا سباب ہے ٹھیک ہے یہ بھی اچھی چیز ہے آپ کر سکتے ہیں ایک لیکن اس سے بھی اچھی سوچ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی میرے آبت بسند نہیں اس نے ان عوال کو بسند فرمائے تو اللہ اللہ کے نیت بندے اور اگرام وہ اس سوچ کو فروح دیتے کہ آپ جو بھی عمل کریں اللہ کی خوشنودی کیلئی کریں اس کی رضا کیلئی کریں تو اللہ زیادہ خوش کریں اب ہم نے حدیث صلی اللہ نے عمت کو سمجھانی کوش کیلئی دیکھو اللہ اللہ کو دلاوت کرنا کتنا پسندیز ہے تو مجھ سے قریب عدد ہو لگتا سمجھانی کا سمجھانی کا منر ہے شماریات ہوتی ہے سبجیکٹ ہوتا ہے سمجھ بڑھا ہوتا ہے اس کے ذریعے یہ سمجھ آیا ہے کہ دیکھو بھے اتنا پسندیز آیا ہے کسی چیز کا وزن بتاتے ہیں تو بتاتے نہ بیس گرام ہے یا ایک کلو ہے ایک ڈن ہے تو آپ ہی سمجھ سمجھ لیکن آپ صلی اللہ بھی چاہتے ہیں اللہ سے محبت کریں اور اس کی یہ عمل کو اپنے طبعہ عمال کو خاص کر لیں تب اللہ ہم خوش رجیم بسم اللہ رحمن رحیم اذا جاء نسل اللہ والبن ورأیت الناس نبذلون في دین اللہ اخواجا تسابح لحمد ربک واستغفر انہو کان توب آبا صدق اللہ عزیم سبحان اللہ سبحان سبحان نسل کی دلاوت کے بعد عمد باری تعالیٰ پڑھی جائے گی جس کے لئے میں درخواست گزاروں زیر اللہ امین سے کہ وہاں تشیب آئے اور اللہ تعالیٰ کی بار گو میں حمد رضا رضا پیش رضا 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 موسیقی 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 کی عطا چاہتا ہے بس مغبرت کی عطا چاہتا ہے بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر کاب کی رونت کاب کا مندر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر سلامتا ہے موسیقی